بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین دوبارہ بات کریں گے گجر خان میں بننے والی ایک غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائیٹی جس کا نام ہے نیو میٹرو سٹی آپ کو معلوم ہے کہ نیو میٹرو سٹی بلال بشیر ملک کی ہے اور جس طرح انہیں ایک ایونٹ کیا تھا نامزد ملزم ہونے کے باوجود ان کو جس طرح پولیس کی جنب سے پروٹوکول دیا تھا تو یہ بات تو اٹل ہو چکی ہے کہ پولیس نے مبینہ طور پر کروڑوں رفے کی رشوت لیا ہے جس کے بعد اس ملزم کو اس ایک بھرے مجمع میں پروٹوکول دیا جاتا رہا آج پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ سابق ایسے چو گجر خان چودری بلاول جو دو سال کی چھٹی لے کے چلے گئے ہیں انہوں نے نیو میٹرو سٹی سے کیا کچھ سمیٹا کتنے کچھ پیسے سمیٹے گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں قانون صرف غریبوں کے لیے ہے امیر جو مرضی کرتا رہے نہ تو اس کو پولیس پوچھتی ہے اور نہ ہی کوئی اور ادارہ کیونکہ امیر جب نوٹ پھینگتا ہے تو تمام ادارے بگ جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نیو میٹرو سٹی کو ایک دن رالپنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی کہتی ہے غیر قانونی ہے لیکن رات و رات جب پیسے دیے جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے جی نیو میٹرو سٹی کا الو پی اپروو ہو چکا ہے آپ اگر وہ اشتہار دیکھیں یہ سکرین پر ہم چلا بھی رہے ہیں تو اس میں رالپنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی حکام یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بائی خان موزہ متیال موزہ پنڈوڑ پر قائم ہونے والی یہ جو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جس کا نیو میٹرو سٹی نام ہے یہ غیر قانونی ہے کیونکہ اس کے پیچھے بلال بشیر ملک ہوتے ہیں اور بلال بشیر ملک میں تو یہی سمجھوں گا کہ وہ ملک ریاض کا نام بدنام کر رہے ہیں جیسا ملک ریاض نے اس نے اتنی ایڈویٹیزمنٹ نہیں کی تھی لیکن انہوں نے ڈیلیور کیا اور حقیقی معینوں میں آپ دیکھ لیں بیریہ ٹاؤن جس طرح انہوں نے اسلام آباد کا جو ڈیولپ کیا رالپنڈی میں بھی کچھ حدود آتی ہے کچھ اسلام آباد میں بھی آتی ہے وہ ڈیولیمنٹ آپ کے سامنے ہے لیکن بلال بشیر ملک وہ اپنے اب ملک ریاض کے نقشہ قدم پر چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کے نقشہ قدم پر چل نہیں سکتے کیونکہ ماں ایک ہی ملک ریاض پیدا کر سکتی ہیں ہر دوسرا بندہ اٹھ کر ملک ریاض نہیں بن سکتا میں بات کر رہا تھا نیو میٹرو سٹی کی تو رات و رات جب رالپنڈی ڈیولمنٹ آتھارٹی کے ڈیریکٹر بتائی جا رہے ہیں سمی اللہ نیازی ان کے ساتھ ساز باز کی گئی ہے اور جو مختلف آوازیں مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں وہ پانچ کروڑ پہ کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پانچ کروڑ پہ آ لینے کے بعد لو پی اپروو ہوئے اور ان کو شاید نو سی بھی جاری ہو جائے اس حوالے سے میں نے رالپنڈی ڈیولمنٹ آتھارٹی کے جو ترجمان ہیں حافظ محمد عرفان ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ابھی تک ہم نے نو سی جاری نہیں کیا جہاں تک آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ پیسے لینے والا معاملہ یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے یہ تو ان کا موقف تھا لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نیو میٹرو سٹی نے جس طرح پیسہ مارکیٹ سے اٹھایا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اٹھائیس ارب رویہ مارکیٹ سے اٹھایا گیا ہے اب یہ وہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی آپ کمیشنر آفیس کے پاس سے گزنے تو وہاں پہ ان کا بل بورڈ لگا ہوا ہے آپ مری روڈ پہ چلے جائے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں پھر مختلف ٹی وی چینلز کو انگیج کیا گیا ہے وہاں پہ اشتہار بازی شروع کی گیا ہے تاں کہ لوگوں کو یہ لگے کہ نیو میٹرو سٹی قانونی ہے نیو میٹرو سٹی غیر قانونی ہے ایل او پی اپرو ہوئے ہیں انو سی بھی ان کو نہیں ملا میں بات کر رہا تھا تھانا گجر خان کے آپ کو معلوم ہے کہ جو رولپنڈی پولیس حکام ہیں انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے دو کروڑ بیا لیا ہے نیو میٹرو سٹی کے اوپر جو پرچہ تھا جو چار لوگ تھے ان میں بلال بشیر ملک تھے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں محمد شرجیل ہیں جو جی ایم مارکیٹنگ ہیں اس کے علاوہ عمر شہزاد ہیں جو ڈیولپنٹ ہیڈ ہیں اور اس مقدمے میں نامزدہر یہ مقدمہ جو درج کروایا تھا یہ رولپنڈی ڈیولمنٹ آتھارٹی کے ایک انسپیکٹر نے درج کرایا تھا بائیس جولائی کو یہ مقدمہ درج ہو تھا سات سو چھتر بٹا بائیس اس کے بعد جو اس مقدمے کے تفتیشی آفیسر ہیں علی اسد ابوبکر ہمارے ذرائے میں یہ بتاتے ہیں کہ دو کروڑ بیا وصول کیا گیا اور اس کے علاوہ پلات کی فائلیں وصول کی گی اور ان ملزمان کو کھلی چھٹی دے دی گی اگر یہاں پہ کوئی غریب ملزم ہ ہوتا تو پولیس اس کو رات و رات اس کے گھر پہ بھی چھاپا مارتی جہاں پہ اس کا آفیس ہے وہاں پہ بھی چھاپا مارتی اور اس کی گرفتاری کے لیے ایک دماد بھی کرتی لیکن یہ بڑے مگر مچ ہے یہاں پہ شاید پولیس کے پر جلتے ہیں یا پولیس نے واقعی پیسے وصول کی ہیں اب جو رولپنڈی پولیس حکام ہے انہوں نے دو کروڑ پر رشد کے الزام والے سب انسپیکٹر کو تھانہ گجر خان کا قائم مقام میں سچو تائنات کر دیا ہے اور اطلاع یہ م محصول ہو رہی ہیں کہ ان کے سفارشے بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک ایم پی ہیں اور یہی اطلاع ملی ہے کہ شاید ان کو پولیس حکام یعنی کہ رولپنڈی میں جو آر پیو ہیں یا سٹی پولیس افیسر ہیں وہ ان کو مستقل طور پر تھانہ گجر خان کا ایسے چو تائنات کر دے اس کے علاوہ جو سابق ایسے چو تھے چودری بلاول اطلاع میں یہ محصول ہوئی کہ چودری بلاول نے اپنے والد محترم چودری بلاول کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی پولی ایسے افیسر رہے ہیں سابق اور ان کے نام پر نیو میٹرو سٹی میں ایک فائل لی گئی اور ایک کروڑ بیا نیو میٹرو سٹی سے لیا گیا اور ان کو کھلی چھوٹ دی گی جس طرح میں نے پچھلے وی لاغ میں کہا تھا کہ نیو میٹرو سٹی کا ایک گاڑی جو غیر قنونی ڈیزل سے بوری گاڑی تھی وہ پکڑی گی لیکن اس کے اوپر پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا کیونکہ پولیس پیسے لے چکی تھی اب آپ کو معلوم ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ جب آپ پیسے دیتے ہیں تو جو عوام کے محافظ ہیں وہ آندے ہو جاتے ہیں ناظرین یہ دیکھ لیں یہ سابق ایسے چو کی کہانی تھی لیکن اب سٹی پولیس آفیسر کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کیونکہ سٹی پولیس آفیسر ندیم شہزاد بخاری وہ نو ڈاؤٹ ایک اماندار آفیسر ہیں اور وہ احساب کا کڑا امتحان بھی کرتے ہیں جس طرح آئے روز پولیس ترجمان کی جانب سے پریس ریلیس جاری کی جاتی ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اب سٹی پولیس آف آفیسر ندیم شہزاد بخاری جو ہم نے آپ کو پہلے بھی نام بتائے تھے ادنان کانسٹیبل نے بھی فائلیں لی ہیں یہ کاریخاص رہا ہے ایسے چو کا اس کے علاوہ اسد علی ابو بکر جو مقدمے کے تفتیشی ہیں دو کروڑ کے علاوہ دو فائلیں انہوں نے لی ہیں شہریار سب انسپیکٹر ہیں ایک فائل انہوں نے لی ہے محمد بن قاسم ہے ای ایس ای ایک فائل انہوں نے لی ہے زین العبدین ای 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 ایک فائل انہوں نے لی ہے زہیر احمد کیانی ایک فائل انہ انہوں نے لی ہے اس کے علاوہ جو سابق مہرر ہیں عثمان ایک فائل انہوں نے لی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ چودری بلاول جو سابق اسے چو ہیں گجر خان انہوں نے اپنے والد محترم کے نام پہ چودری تجمل ان کا نام ہے ان کے نام پر فائل لی ہے کروڑ بے لیا ہے سٹی پولیس آفیسر ندیم شہزاد بخاری نو ڈاؤٹ وہ کہتے ہیں کہ میں اب ایتسا ایتساب کا عمل کروں گا کہ پولیس اہلکار یاد رکھیں گے اب دیکھتے ہیں کہ رولپنڈی کے سٹی پولیس آفی آفیسر ندیم شہزاد بخاری کیا جو میں نے نام لی ہے آپ پولیس کا اپنا بھی ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہاں پہ بھی انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی بھی سیکیورٹی ہوتی ہے انٹرنل سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور ان کے اپنے بھی سورسز ہوتے ہیں سٹی پولیس آفیسر ندیم شہزاد بخاری سوالے سے انکوائری کروالیں اور سی ڈی آر کا ڈیٹا لیلیں ویٹس ایپ کا ڈیٹا بھی اب مل جاتا ہے اور بھی بہت سے ذرائع پول اس کے اپنے ہوتے ہیں یہ آپ سراغ لگا لیں ندیم شہزاد بخاری صاحب کے آپ کی ناک کے نیچے کس طرح رشوت لی جا رہی ہے غیر قانونی ہاؤزنگ سوائٹی کو قانونی کروانے کے لیے دو کروڑ پہ تو علی عصد ابو بکر نے لیا ایک کروڑ پہ چودری بلاول نے لیا چودری بلاول نے اپنے والد چودری تجمل کے نام سے فائل لی اور علی عصد ابو بکر نے اپنے نام سے فائل لی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ سٹی پولیس آفیسر ندی شہزاد بخاری صاحب اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں کیا کوئی ایکشن ہوگا یا اس ایکشن کا کوئی ری ایکشن ہوگا کیونکہ آلریڈی کمیشنر راول پنڈی نے بھی کہہ دیا ہے کہ گرین بیلڈ کے اوپر ہاؤزنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی یہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی ہے ابھی راول پنڈی ڈولمنٹ آتھارٹی حکام اس پر کیا ایکشن لے گی جو نئے ڈی جی آئے ہیں سیف اللہ جفہ صاحب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو سم اللہ نیازی ہیں جن کو پر الزام ہے کہ انہوں نے پانچ کروڑ وے لے کے ایلو پی اپروف کیا ہے ان کے خلاف کیا ایکشن ہوتا ہے کیا کوئی انکوائری ہوتی ہے یا فائل اسی طرح دبی جائے گی اور ان کو فوری طور پر انو سی جاری کر دیا جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ